ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دوائیں شکریہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے اور آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لئے ہنی یعنی میرے پاس ایکسپورٹ کوالٹی کا شہد ہے ہمارے پاس دو سو پچاس گرام کی شہد کی ایک بوٹل ہے جو کاچکی ہوتی ہے اور یہ پوری سیل پیک ہوتی ہے یہ یہاں سیل اس میں لگی ہوئی ہے بلکل پیک ہوتا ہے جب ہی سٹیکر ہٹائیں گے یہاں سے سٹیکر ہٹے گا یہ تو اس کے بعد میں کی سیل کھلتی ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایکسپورٹ کوالٹی ہوتا ہے یہ صرف انڈیا سے باہر کے لئے تیار ہوتا ہے پیک ہوتا ہے اور میں آج آپ کے لئے لائے ہوں آن لائن شوپنگ پہ بھی ٹکے تعلق فان چینل پہ جو آپ ہم سے مانگا سکتے ہیں اس کین پہ دیئے ہوئے نمبر سے آپ کونٹیک کر کے اور آپ انہیں گھر بیٹھے یہ شہد مانگا سکتے ہیں یہ اوریجنل ہوتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ اوریجنل ہوتا ہے اس کی پہچان اوریجنل کی میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں تو ویڈیو دیکھتے رہے دیکھئے میں دکھاتا ہوں آج آپ کو اس دبے کو میں کھولتا ہوں پہلے میں سیل کو کھول دیتا ہوں آج آپ کے سامنے ہی کھولتا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے بھی کھول سکتے ہیں ویسے تھی یہ شکر یہاں سے چھوڑایا جاتا ہے لیکن اس کو یہاں سے بھی یہ دیکھئے کٹ مار کے چھوڑا سکتے ہیں یہ ہے یہ کٹ لگ گیا ہو یہ شکر اس کا یہ سیل یہاں سے کھول جائے گی یہ دیکھئے اب اس کو میں آپ کے سامنے اس کی ایک جاچ کرنے والا ہوں آپ نے سنا ہوگا شہد جو اوریجنل جو شہد ہوتا ہے وہ اگر پانی کے اندر نیچے ڈوب جاتا ہے پانی کے اندر نیچے گھلتا نہیں ہے تو اوریجنل ہوتا ہے دیکھئے میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے یہ ایک گلاس پانی کے اندر اس کے اندر میں آپ کے ایک شہد ڈالنے والا ہوں یہ میں یہاں تھوڑا سا ایک شہد ڈالوں گا اس کے اندر اور یہ دیکھیں گے پانی کے اندر اس کی جو رال یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے ٹوٹے گا نہیں ہے اگر میں اس کو لٹکا ہوں گا یہ اس طرح سے کافی دیر تک بہتا رہے گا اس کی پہچام تو یہ ہوتی ہے یہ تار سا بہتا رہے گا اور یہ جتا بھی شہد ہی سیدھا نیچے جائے گا ڈاریک نیچے جائے گا یہ میں اس کو ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور انہ کا یہ دیکھیں شہد جو تھا یہ سارا نیچے بیٹھ گیا یہ اوپر نہیں دکھائی دے گا آپ کو اوپر وائٹ پانی اگرم دے گا پورا شہد نیچے بیٹھ چکا ہے اور جو نقلی ہوتا ہے پانی کے اندر گھل جاتا ہے لیکن آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا سارا شہد نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے جب تک اس کو پوری طرح سے نہیں گھولو گے جب تک یہ نہیں گھولے گا اور نقلی شہد جو ہوتا ہے وہ گھول جاتا ہے پورا یہ شہد اسی طرح رہے گا میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا اس کو یہ ایسی رہے گا جیسا ہے یہ جب تک آپ اسے گھولو گے نہیں گھولے گا یہ اسی طرح نیچے بیٹھا رہے گا دوسری جات کیا ہوتی ہے کوئی بھی کاغذ لے لیجیے پیپر لے لیجیے اکبار کا کاغذ یا نوٹ لے لیجیے کوئی بھی چیز لے کر کے آپ جب اس کے اوپر ایک دو بون شہد کا ڈالتے ہیں تو وہ گیلا نہیں ہوتا نیچے سے جیسے کہ میں اس کے اوپر ڈال بلکل بھی گیلا نہیں ہو گا دیکھ رہا ہے نا پیپر آپ کو خودتہ سوک ہے لا بلکل کلیر دیکھ رہا ہوگا آپ کو نیچے سے بلکل بھی گلہ نہیں ہوگا بلکل دیکھ رہے ہیں آپ بلکل وائیت اắt سفید کہیں سے بھی گلہ نہیں ہوگا اور اگر نقلی ہوتا ہے تو نیچے سے تر کر دیتا ہے وہ پانی کی طرح اس کو گلہ کر دیتا ہے نیچے سے لیکن یہ شہد اسی طرح سے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ایسی رہے گا یہ اس کی پہچان ہوتی ہے نیچے سے بلکل بھی گلہ نہیں کرتا پیپر کو کوئی صحیح پیپر پر ڈال لیجئے اکبار کے کاغذ نوٹ پر کوئی بھی کاغذ لے کے اس کے اوپر ڈال کے آپ چیک کر سکتا ہے یہ اس کی ایک دوسری پہچان ہوتی ہے اس کو گھنٹہ بر آدھے گھنٹے جب تک جی چاہیں اس کو رکھیں گے یہ نیچے سے گلہ نہیں ہوگا یہ اسی طرح رہے گا اور آپ اس کو جاج کرنے کے طریقے بہت سارے ہوتے ہیں اس کی سب سے اچھی بات جو جاج کی ہوتی ہے وہ میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں آنکھوں میں لگا کے دیکھ لیجئے ش Surda اور آنکھوں کے اندر آنکھوں کے ساف کر دیتا ہے میرے بلکل بہت ہی زبردست یہ پہچان ہوتی ہے آپ خود اس کو انگلی سے لے کے آپ کو ملاج جا جountی ہے یہ بہت ہی خوبصورت اس کی طریقی بھی جات ہوتی ہے آنکھوں میں بیран آنکھوں میں لگنا چنگ ہوگا میں ہلکا سا لگا دیکھتا ہوں یہ توڑا سا یہ ہیں سکوڑا سا یہیں دیکھو آنٹنے کی ملاج جو ہلکا سا گناتا ہے میں نے اس کو اڈال کے ملاج جا جی کلی بدنر کے ملاج جے اپرے بہ ا یہ دیکھئے سب سے بڑی ہے پہچان اس کی ہے کہ آنکھوں میں چپ چپاٹ نہیں ہو گیا آنکھیں چپکیں گی نہیں آپ کی اور یہ اس طرح سے آنکھوں کا پانی سارا نکال دے گا ساری گندگی کو ساف کر دے گا کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کو ایسا لگے گا کہ آنکھوں میں کوچید لگ رہی ہے لگنے کے بعد آپ کی آنکھیں بلکل ساف کر دے گا دیکھیں کس طریقے سے پانی اس میں نکالنا شروع ہو جائے گا لیکن اس میں چپ چپاٹ نہیں ہوگی دوسرا نقلی ہوتا ہے شاید وہ آنکھوں میں چپ چپاٹ پیدا کر دے گا آنکھوں میں چپکا دے گا آنکھیں کھولنے نہیں دے گا لیکن یہ آنکھیں بلکل ساف کر دیتا ہے اب یہ بہت اچھی طریقے سے اس والی آنکھ میں نہیں لگ پایا پورے میں کیونکہ اس آنکھ میں زیادہ لگ گیا ہے اس میں تھوڑا کم لگا ہے میں نے بہت کم لیا تھا لیکن دیکھیں اس آنکھ سے کتنی تیری سے پانی آنا شروع گیا کیونکہ میری آنکھیں بھی تھوڑی سی وہ ہو رہی ہیں تو اس میں بہت اچھا لگ رہا ہے لگ کے بہت کلیٹی آپ کو آئی گیا آنکھوں میں اس کے اندر ساف دکھے گا آپ کو بہت ہی ساف دکھنا شروع ہو جائے گا تو یہ آپ بعد میں اس کا چہرہ دھو سکتے ہیں اور کچھ در لگا کے رات کو اگر لگا کے آپ سو جاتے ہیں تو صبح میں انشاءاللہ اتنا زبردست ریزلٹ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی ساری گندگی ساف ہو جاتی ہے اور ہلکا پلکا دھندلہ پن ہوتا ہے آنکھوں میں وہ بھی آنکھیں ساف کر دیتا ہے بالکل یہ بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے اس کا تو میں آپ سے ضرور اس کی لئے اجارش کروں گا اس کو آپ یوز کریں اور کھانے میں اس کو لگانے میں اور بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں رات کو پیتے ہیں دودھ صبح پیتے ہیں دودھ میں چمل ڈانے گھولے پی جائے کیا کہنے اس کے لاجواب اس کے فائدے ہیں بے حساب اس کے فائدے ہیں اس کے لئے آپ ویڈیو دیکھیں یوٹیوب کے پر بہت ساری ویڈیو شہد کے اور اوریجنل کی اور اصلیت کی پیچان کے وارے بھی ڈالی ہونے لوگوں نے تو میں اس لئے آپ کو کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے ساتھ جا چاہے پرکھائے یہ ہنڈڈ پرسنٹ اوریجنل ہے تو آپ اس کو مانگانے کے لئے آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور اسکرین پہ دیئے ہوئے نمبر سے آپ ہم سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے مانگا سکتے ہیں ہم اس کو اون لائن بھیجتے ہیں کوریئر کے ذریعے جاتا ہے انڈیا پوسٹ کے ذریعے جاتا ہے اور بہت ہی آسانی سے دو سے تین دن یا چار دن زیادے زیادے لگتے ہیں آپ اول انڈیا میں کہیں بھی ہوں تین سے چار دن میں آپ کے گھر بہت جاتا ہے اس کی پیمنٹ کے لئے آپ کو اون لائن پیمنٹ کرنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ پیٹی ایم کر سکتے ہیں گوگل پی کر سکتے ہیں فون پی کر سکتے ہیں یا بینک اکاؤنٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو جس طرح سی بھی سویدہ ہو ویسے آپ اس کو پیمنٹ کر سکتے ہیں اور ویٹس اپ پہ آپ اپنا ایڈرس سینڈ کریں گے اس ایڈرس پر ہم پارسل پیک کر کے آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں یہ ڈبی ہمارے پاس دو سو پچاس گرام اور ہاپ کیجی میں بھی ہوتی ہے پانسو گرام میں بھی ہوتی ہے یہ پانسو گرام کی ہوتی ہے یہ بڑی بوٹر ہوتی ہے پانسو گرام کی ہے اور یہ بہت زبردست قوالٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ایک دن زبردست طریقے کی پیکنگ ہوتی ہے اور ایکسپورٹ قوالٹی ہے یہ ایکسپورٹ ہو کے جاتا ہے انڈیا سے باہر جاتا ہے سارا اس کے اندر ساری ایکسپورٹ وغیرہ سب چیز اس میں ملے گی پوری جانکاری ہے اس کے اندر یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ساری جانکاری مل جائے گی اس میں اور بہت ہی فائدے مند ہے بہت ہی اچھا اچھی قوالٹی کا ہے اور بہت زبردست اس کے ریزلٹ ہے اس کو ضرور مغائی ہے یہ پانسو گرام کی ہے اور یہ دو سو پچاس گرام کی ہے تو کوئی بھی آپ آرڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس پیٹی ہوتی ہیں یہ پیٹیاں ہمارے پاس ہم اورجنال ہالسل میں رکھتے ہیں یہ ہالسل میں ہی مگا سکتے ہیں اب ہم سے اسکرین پر نمبر دیئے ہوئے سے کونٹیک کر کے آپ ہم سے ریٹ کی جانکاری لے سکتے ہیں کیونکہ ریٹ اس کا آپ داؤن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئیر کا چارج جو پانسل کا چارج ہوتا ہے انکلوڈ ہوتا ہے فری ہوم دلیبری ہوتی ہے جو بھی چارج ہوگا وہ آپ کا اس کے ساتھ انکلوڈ ہوگا میں آج امید ہے مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور چینل کو لائک سبکرائب کریں اور شیئر بھی کریں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ مہربالی مجھے امید ہے مجھے امید ہے